پیارے دوستو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے بہترین سا نقش والا عمل جس نقش کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے وہ نقش اتنا طاقتور ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی محبت کو پانے کے لئے کریں گے آپ کی محبت آپ کے پاس دوڑی چلی آئے گی وہ اپنی غلطی خود اظہار کرے گی انشاءاللہ اگر آپ دل سے کر دیں دوستو تب دل سے نہیں کریں گے تو کام میں مشکل ہو سکتی تو اسی لئے دل سے کرنا ہے چاہے آپ کی محبت کتنی بھی پتھر دل کیوں نہ ہو آپ کی محبت کسی کے پاس بھی چلی گئے ہو وہ واپس وہاں سے لوٹ کر آ جائے گی یا پھر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو منپسند شادی کرنا چاہتے ہو اور وہ لڑکی مان نہیں رہی ہے یا پھر آپ کی محبت آپ سے پیار کرتی ہے لیکن دل سے پیار نہیں کرتی ہے اس کے دل میں اپنی محبت جگانا چاہتے ہو اپنا پیار جگانا چاہتے ہو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہو یا آپ کا پیار آپ سے بات کرتا ہے لیکن دل سے بات نہیں کرتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پیارے دوستو ہمیں اس عمل کے لیے کیا کرنا ہے اس عمل کے لیے ہمیں ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے جی ہاں اس طرح سے کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے اور ایک پینسل لینی ہے ہمیں اس کے اوپر ایک نقش بنانا ہے نقش زیادہ ہارڈ نہیں ہے آسان سا نقش ہے ہم آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں اسی طرح سے بنانا ہے جس طرح سے ہم بنائیں گے پیارے دوستو دھیان سے دیکھ لیجئے ہم نقش بنانے والے ہیں نقش کو تیار کریں گے اسی طرح سے کرنا ہے آپ کو کیونکہ یہ نقش اردو میں ہے اگر آپ کو اردو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ جس طرح سے نقش کو بنایا جائے گا اسی طرح سے بنا دیجئے یہاں پر اردو میں ساتھ کا لکھا جائے گا اور یہاں چار کا سواد پوہ میم چھ ایک ہا پھر سا پھر دال یہاں پر آپ کو پلس کا نشان لگانا ہے ہمیں یہاں پر اس طرح سے آدھا حصہ کر لینا ہے اس کا ادھر اور اس کا ادھر آدھا آدھا دونوں طرف ہو گیا اور یہاں پر ہمیں اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر اپنا نام اور یہاں پر پیار کا نام دوستو یہ نقش تیار ہو گیا ہے اس نقش کو آپ پاک سافی کی حالت میں ہی کرنا ہے گندگی کی حالت میں بلکل بھی نہ کریں دوستو ہمیں اس نقش کا کیا کرنا ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے سمجھنا ضروری ہے سمجھ میں نہیں آئے کتا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس نقش کو ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے فولڈ کر دیں گے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے پھر دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اس نقش کو ہم کالے کپڑے کے اندر کر کر کالے دھاگے سے سیکر کسی بھی پیڑ میں باندھ سکتے ہیں کسی انار کے پیڑ میں امرود کے کسی بھی فل کے پیڑ میں باندھنا ہے لیکن کرنا کالے کپڑے کے اندر ہی ہے کالے ہی دھاگے سے کرنا ہے اور کسی بھی پیڑ میں اس کو جا کر باندھ دینا ہے دوستو جب آپ اس کو باندھنے جاؤ گے تو کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے اکیلے میں جانا ہے اور اکیلے میں آنا ہے اور دل میں یہی خیال لگنا ہے کہ میں اپنی محبت کو پانے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں اور جب وہاں سے واپس آو گے تو کسی کے ساتھ بولنا نہیں ہے جب تک نہیں بولنا ہے جب تک ہاتھ یا مون نہ دھولو چاہے تو آپ وضو کر لیں یا پھر اپنے موہ کو ہاتھ کو دھولیں اچھی طرح سے دھولیں اس کے بعد کسی کے ساتھ بولنا ہے پیارے دوستو یہ عمل تو پورا ہو چکا ہے عمل کو کرنے کے لیے اجازت ضروری ہے اجازت کیا ہے اجازت یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم بھی دعا کر دیں گے انشاءاللہ پر کام بن جائے گا